تلاوتِ قرآنِ مجید اسین آواز انداز لیوے لپو لیجا لیوے جنابِ مولانا کاری وقارن نبی صاحب نعیمی آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اللہ کے پاکلام سے روحِ محفل کو مزین فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں میرے سٹیج کی زینت جتنے انتظامیہ کے عراقین ہیں دائیں جانبوں بائیں جانبوں یا جتنے اہلِ محبت آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ جللہ شانو سب کا آنا محفل سجانا آپ کا بیٹھنا اور انتظار کرنا اور جس محبت سے بیٹھے ہیں اتنی دیر سے اللہ اپنی مارگاہ میں خبولوں کو اندر فرمائے جنابِ کاری وقارن نبی صاحب نعیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وخلق الجان من مارج من مارج فبأي آلاء فبأي ربكما تكذبان سبحان مل کے کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ملائے ربکما تكذبان مرجا البحرین يلتقیان مرجا البحرین يلتقیان رب المشرقین و رب المغربین فبأیی آلا ملائے ربکما تكذبان مرجا البحرین يلتقیان بینهما برزخ لا يبضیان مرجا البحرین يلتقیان بینهما برزخ لا يبضیان بینهما برزخ لا يبضیان ما تكذبات مرج البحرین یلتفیانی بینهما برزخ لا يبغیانی فبأی آلائ ربکما تكربان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجاد فبأی آلائ ربکما تكربان آلائ ربکما تكربان فبأی 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 آلائ ربکما تكربان بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وہ اسفل سافلین اللہ علیہ وسلم وہاں بلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقبیل موسیقی ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین موسیقی 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 فما يکذبك بعد بالدین أليس الله بأحكم الحاكمین فما يکذبك الله العظيم بأحكم قاری قرآن قاری وقار النبی صاحب نائمی یقیناً بہت پیارے انداز سے اللہ کا کلام پڑا دل کرتا تھا پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں ہر کاری صاحب پڑھ رہے تھے تو دلوں میں اتر رہے تھے میں نے بندے دیکھ لئے ہیں کون غور سے سن رہا تھا اور کون ایسے ہی سن رہا تھا اور آپ نے بھی جسارت نہیں کی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیئے ایک مرتبہ درہ کئی ہے نہ ان کے لئے سبحان اللہ دیکھو یار میفل میں بھی رونوں کو جاتی ہے پھر بولو درہ سبحان اللہ اچھا جن کے آنسوں نکل رہے تھے تلاوت اللہ کا قرآن سن کے اپنے تو اپنے بیگانے گوری انگریز غیر مذہب کہنے دل دا مریض ہو بھی او دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے دل دا مرض دور ہو جانا ہے جنہا حالے تک نہیں بولے آدھل یہ ایک جملہ کہنے لگائیں قرآن پاک نو اگر ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھے آ جائے تو انج ہی محسوس ہوئے گا جویں قرآن ساڑھے نہ گلہ پیا کر دائے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے قاری صاحب بیٹھیں میں نے پڑھنا نہیں تھا لیکن ایک جملہ ایک سے دو مند میں قاری صاحب کی نظر اور جس محبت سے جو میرے بھائی سن رہے تھے ان کے نظر کر رہا ہوں اللہ فرمایا اِنَّا ظَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نادل فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ فرماتا ہے اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے ایمان سے بتاؤ جتنے انتظامیہ کے لوگ ہیں کیا قرآن کا نادل ہوا ہے بولو دا صحیح پچھلے ہفتے آیا ہے نہیں پچھلے مہینے آیا ہے نہیں پچھلے صدی میں آیا ہے نہیں پچھلے سال آیا ہے نہیں پچھلے صدی میں آیا ہے نہیں میانی والوں چودہ سو صدی ہو گئی ہاں ہاں چودہ سو صدی ہو گیا قرآن نے پاک کو نادل ہوئے چودہ صدیوں سے قرآن کہتا رہا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے میں سوچیا کام علم ہاں کام عقل ہاں کیونے جان سکنے حضرات میں قرآن اٹھایا جمعہ بہت ساتھ دیتا کاری صاحب نے دیتا کاری صاحب نے پڑھے لکھے نے اینوں نے پوچھ لے کاری صاحب نے قرآن کھولا پڑھا پھر کہتا ہے قرآن تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے بات جملے کے ساتھ اجازت لینے لگا ہوں توجہ میں آنے والوں ہاں ہاں دنیا کائنات کا کوئی کاری لکیب خطیب عدیب مفسر عالم پیر فقیر بچہ بوڑا جوان عورت مرد اپنا بیگانہ کسی لمحے صبح تپیر شام رات کسی لمحے بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے میانی والوں سٹے سے لے کے آخری بندے تک عقیدہ اجازت ہے ہاتھ بلند کر کے بولنا ورنہ خموش رہنا جملے میں طاقت ہوئی تو آپ ہاتھ اٹھا کے ضرور بولو گے مجھے امید نہیں یقین ہے حضرات دنیا کائنات کا کوئی کاری نقیب کتیب عدیب مفسر حالی پیر فقیر بچہ بوڑا جوان عورت مرد اپنا بیگانہ کوئی شخص بھی قرآن پڑھے قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے اوے منافقوں تمہیں شرم نہیں آتی جسا رات میں جسا رات میں قرآن اترے وہ رات سمجھ میں نہیں آتی جسا ذات تو قرآن نازل ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آسکتی ہے کیوں کاری صاحب پنجابی وچ کہہ لینے جڑی رات وچ بابا جی جڑی رات وچ قرآن نازل ہوئے بابا اور رات سمجھ وچ نہیں ہوں دی جڑی ذات تو قرآن نازل ہوئے وہ ذات کے میں سمجھ میں چاہ ساکتی ہے میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں سیدی آرسول اللہ سب تیرے مقام مرتبے سے چھوٹے ہیں میری یہ اکل اہاتہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی پڑھ کر سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جملہ کہنا نہیں تھا لیکن جس محبت سے عقیدہ سے وقارن نبی نعیمی صاحب نے اللہ قرآن پڑھا ہے دل راضی ہو گیا امان تازہ ہو گیا اللہ ان کا پڑھنا آپ کا اس محفر کو سجانا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے